تذکر کیے جا رہے ہیں مفتہ اسماعیل وفاقی وزیر خزانہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اپنے تمام بینالاقوامی مالیاتی وعدے پورے کرے گا کرانٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول نہ کیا تو ڈیفالٹ کر جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ روان سال پاکستان کا پرائمری خسارہ تقریباً سولہ سو ارب روپے ہوگا سابق حکومت نے خسارہ کے چار بجٹ دیئے ہیں عوام ہر نئی حکومت سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ سابق حکومت کی کمزوریوں کا بار بار ذکر کیے بغیر اپنی صلحیتوں کو بروے کار لاکر ملکی معیشت میں کردار ادا کرے گی وفاقی وزیر خزانہ کو بھی چاہیے کہ عوام کو خبریں دینے کی بجائے اس عمر سے اگاہ کرنا ہوگا اور ان کو کرنا بھی چاہیے کہ نئی حکومت معاشی استقام کے لیے کیا ٹھوس انتظامی اقدامات کا رہی ہے ایک طرف سے تو حکومت سوپر ٹیکس سمیت کئی باری ٹیکس لگا رہی ہے کہ اس سے خسارہ پورا کیا جائے گا اور دوسری طرف ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی خبریں دی جا رہی ہیں اگر سوپر ٹیکس اور دوسرے ٹیکسوں سے بھی حکومت سے بات نہیں بان رہی تو پھر اس کا حل کیا ہے یہ عوام اس امپورٹڈ حکومت سے جاننا چاہتی ہے عوام کو ڈیفالٹ ہونے کا خوف دلانے سے تو حکومت کے لئے اپنے دعوے اور وعدے کو بظہر پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن ان کو بظہر اس چیز کو پورا کرنا ہوگا اور ناممکن کو ممکن بنانا ہوگا حکومت نے ان دعوے کے ساتھ ہی اقتدار سنبھالا تھا کہ وہ مسائل کو حل کرے گی حکومت کے لئے اصل چیلنج یہی ہے کہ وہ ملک کو درپیش معاستی ادم استحقام سے بچائے اپنی صلاحیتیں بروکار لائے اور ٹھوس انتظامی اقدامات کرے اگر یہ اس کے لئے ممکن نہیں ہے اور اس کے لئے حکومت یہ اقدامات نہیں کر سکتی ہے تو پھر عوام کے لئے حکومت کا وجود اور ادم وجود برابر ہے